بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک الحمدللہ جی آج کی ریسپی ہے چکن مکرونی بہت ہی زبادہ ست ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں بغر وقت ضائع کیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ ہمینے لئے ہے پانی آپ اس پانی میں میں ڈالیں گے چکن لیک پیس آپ کو اسا بھی چکن کا پیس لے سکتے ہیں اس میں میں ڈال چکن لیک پیس کو میں نے دھولیا تھا ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون کے قریب ہم ڈالیں گے پیس ایوی کالی مشکہ پاورڈر ہاف ٹی اسپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ مسائلہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں بس یہ اس میں ہم ڈال کے اس کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو ہم اتنا بوائل کریں گے کہ اس کی یخنی اچھی سی بن جائے اور اس کے جو لیک پیس کے جو ریشیں ہیں وہ بلکل الگ ہو جائے یہاں میکرونی بوائل کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے پانی اب اس میں ہم پانی ہم اتنا لیں گے کہ اس میں میکرونی پوری ڈوب جائے ہاں ایک ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل اب کوئی سبھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اس میں ساتھ میں اس میں ڈالوں گی نمک ہاں اپ ٹی اسپون کے قریب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور پانی بوائل ہونے کا ہم انتظار کریں گے جیسے یہ بوائل ہو جائے گا پانی تو ہم اس میں میکرونی کو ایٹ کر دیں گے بوائل کرنے کے لئے اسے ہم ڈک دیں گے یہ ہمیں ایک بیکٹ میکرونی کا لیا ہے پاسٹا کا اس کے حساب سے ہم نے پانی رکھا تھا وہ پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میکرونی میکرونی ڈال کے ہم اس میں بس ہلکا سا چمچ لائیں گے اور اسے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے میکرونی کو ہم نے زیادہ نہ نارم کرنا ہے نہ سخت رکھنا ہے اس کا ساتھ سے آٹھ منٹ یہ کافی ہوتا ہے ہم نے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا عبال آ گیا تھا تو ہم نے ڈھک کر اس کا ہٹا دیا ہے میکرونی کو تھوڑا سا چمچ لائل کر چیک کر لیں گے تقریباً میکرونی بوائل ہو چکی ہے آٹھ سے نو منٹ میں یہ اچھا سے میکرونی بوائل ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈے پانی میں نکال لیں گے جی میکرونی ہم نے نکال لیا ہے یہاں یخنی بھی پوری ہو گئی ہے دیکھیں اس کے ریشے بھی الگ ہو گئی اور یخنی بلکل بن گئی ہے بس ہم اس کے ریشے کر لیں گے اچھی طرح آپ چاہیں تو اس کے بلینڈر بھی میری ڈال کے پیس سکتے ہیں ہڈی آپ اس کے الگ کر لیں اور یخنی کو اور بوٹی کو پیس لیں یہاں میں نے دو چمچے قریب کوکنگوائل دیا اس میں ہمیں ڈالیں گے ہاف ٹی بھی سپول آدھے فلسن کا پیس ڈالا ہے ڈالنا اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر دو چھوٹے سائز کے میں نے میڈیوم سائز کے ٹیماتر لیا ہے ٹیماتر ایڈ کر کے اس کے ہم ہلکا سا بھونیں گے ٹیماتر نارم ہو جائیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میچ دو تین سے چار میں نے ہری میچ لیے اس کو ہم باری باری کٹ لیا ہے وہ ایڈ کریں گے چکن کو میں نے یخنی کے ساتھ تھوڑا سا پیس لیا تھا ایک کٹوری کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاپ کپ کے قریب میں نے اس کو علیدہ یخنی نکال لیے دس ہم اس میں مکس کر کے اسے اچھا سا بھون لیں گے تھوڑا سا اپنے 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 ا اب میں نے اس میں ڈالا ہے ھاپ ٹیبیلو سمود کے ڈالنے کے اندھأیں اس کے اندھأل کریں اور من трم Bey نمک کریں کافت کریں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں اس کے بعد اس میں Go spring اب کانکو کھٹ دیا ہے اب ہم اسے اچھے سے تھوڑا سی مکس کریں گے اسے ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈھک کے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے تاکہ شملہ میشہ نرم ہو جائے اسے ہم ڈھک دیں گے دو سے تین منٹ پاتہ ہم اسے چیک کریں گے یہاں میں نے یہ یخنی نکالی تھی تھوڑی سی میں اس میں ہاف کپ کے قریب اس میں یخنی ہے اس میں میں اس میں آیٹ کروں گی ہافٹی اسپون کے قریب میں نے اس میں ڈالا ہے کارن پلار اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ گھٹلی کو ہی رہنا جائے یہ مکس ہو گیا یہاں ہماری شملہ مش وہ بھی نرم ہو گئی ہے اب اس جو مکسٹر ہم نے بنایا ہے ہم اس مکسٹر کو اس میں ایڈ کر دیں گے اس میں مکس کر دیں گے کارن پلار اور یخنی کا جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کی گاڑی سے گریوی تیار ہو جائے گی بس ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا تھکنے اس میں آ جائے گی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بوائل کیوی جو ہم نے پہلے سے بوائل کیوی میکرونی رکھ رکھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں بیجیٹیوز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹر آلو جو بھی آپ کو پسند ہے جو آپ کو بچے کو پسند ہو فیملی کا پسند ہے اس کے حساب سے آپ اس میں کوئی سبزی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جی مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے بوائل کیوی میکرونی میکرونی ہم نے بوائل کیوی اس میں ایڈ کر دیں گے آج میں نے بلکل دھیمہ کر دیا ہے دھیمی آج پر رکھے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ویجٹی بس ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی زبدس ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے کہ ہم اسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو پھر ہم اسے چولے سے اتار لیں گے اور جو ہمیں مسالے ایڈ کرنے وہ ہم پھر ہم اسے بعد میں ایڈ کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے بس ہم اسے چولے سے نیچے اتار لیتے ہیں جی مکرونی ہماری بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو زیادہ سپائس پسند ہے تو میں نے جیسے اس میں اوپا سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ڈالا ہے اس میں کیچپ دو ٹیبل سپون کے قریب میں ڈالیں گے اس میں سویا ساس اور اتنی ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چیلی ساس اس کو ایڈ کر کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مزیددار آپ کی مکرونی تیار ہے منٹوں میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے اسے لائک کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ